ہلو بچوں الکم تیوری کلاس آج ہم پڑھیں گے آپ کا باشا کوشلنگویج سکل امید کرتا ہوں آپ کو دیا ہوا ہے نم لکھت واقعوں میں ریکھنکت شبدوں کے وچن لکھو آپ کو نیچے کو شبد انڈرلائن دیا ہوا ہے ان شبدوں کا آپ کو وچن لکھنا ہے وچن منی کہ وہ شبد ایک وچن ہے یا بہو وچن ہے پکشی گونچلو کی اور جا رہے تھے یہاں پہ گونچلو انہوں نے ایک سے زیادہ کی اور اشارہ کیا ہے تو یہ آپ کا بہو وچن ہوا کونسا بہو وچن وچن میں کیا ہوتا ہے ایک تو ایک وچن دوسرا بہو وچن بہو وچن میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوتے ہیں جبکہ ایک وچن میں صرف ایک ہی چیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے وچن جب آپ کو لکھنے کے لئے کا ہے تو آپ کو کیا لکھنا ہے ایک چیزوں کو ایک وچن اور بہو وچن میں آپ کو الگ الگ کرنا ہے ریفرنچیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں بولوں پینسل تو یہ ایک وچن ہوا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ گونسلو بولا تو یہ بہو وچن ہوا اگر پکشی گونسلے کی اور جا رہے تھے تو گونسلہ جو ہوا وہ ایک وچن ہوا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو ڈیفرنس کرنا ہے ٹھیک ہے تو گونسلو کی اور گونسلو کیا ہوا یہاں پہ بہو وچن ٹھیک ہے بہو ٹھیک ہے یہ ہوا بہو وچن آخہ پاٹ مڑکوں میں پانی بھرا تھا مڑکوں میں پانی بھرا تھا ٹھیک ہے یہ جو مڑکو ہوا یہ بھی کیا ہے بچو بہو وچن ہے مڑکو اگر مڑکا کہا تو اس نے اپنے مڑکا وہاں پہ رکھا تو یہ ایک وچن ہوتا یہاں پہ مڑکو میں کہا ٹھیک ہے مڑکو میں پانی بھرا تھا بہو وچن بہو وچن اس کو آپ نے کوپی بھی لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے بہو وچن گا پڑھے میرا بیٹا تو سچا ہی رہا ہے یہ جو بیٹا ہے وہ ہے ایک وچن اگر آئے وچن ایک وچن ٹھیک ہے دین اس کے بعد وہے ان ستریوں کے سامنے سے نکل آیا ستریوں بولا تو یہ ایک سے زیادہ ہوا تو آپ کو بہو وچن لکھنا ہے ٹھیک ہے بہو وچن ستریوں بولتا تو ایک وچن ہو جاتا ہے ستریوں بولو انہوں نے مجھے یہ مڑکا دے دو ٹھیک ہے مجھے یہ مڑکا دے دو یہاں پہ مڑکو کو ہم نے بہو وچن گیا تھا اب یہاں پہ مڑکا ہوا تو یہ ایک وچن ٹھیک ہے ایک وچن 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 اس کے بعد ہے اس مڑکے میں پانی نہیں ہے اس مڑکے میں پانی نہیں ہے یہ بھی کیا ہوا مڑکے ہوا یہ ایک وچن ٹھیک ہے بچو ایک بوڑی عورت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی ٹھیک ہے یہ کیا ہوا عورت ایک بوڑی عورت بولا تو یہ بھی ایک وچن ہوا ٹھیک ہے ایک وچن چاروں ستریوں کونے پر کونے پر تھی ستریوں بولا تو ایک سے زیادہ ہے تو یہ ہے بہو وچن ٹھیک ہے بچو اس کو آپ اپنے کوپی پہ لکھئے اس کے بعد نیچے آپ کو دیا ہوا ہے کوشن مور تھرڈ ان کے وپریت لنک لکھو آپ کو نیچے کچھ ورڈس دیا ہوا ہے ان کے لنک لکھنا ہے ٹھیک ہے لنک مہنی جو اگر بیٹا ہے تو آپ کو بیٹی لکھنا ہے اس کا اپوزٹ یہ جو آپ کا جینڈر ہے وہ لکھنا ہے بیٹا کا کیا ہوگا بیٹی بی ٹھیک ہے یہ ایک کی مہتر ہے اس کو آپ ٹھیک ترہ لکھیں بیٹی ستری کا کیا ہوا ستری کا پرش ہوا پارا پرش ٹھیک ہے پرش بھوڑی کا کیا ہوا بھوڑی بھوڑا 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 ویدوان اس کا ہوگا ویدوشی اس کے بعد نیچے آپ کو دیا ہوئے نمکی شبدوں سے واقعے بناو ٹھیک ہے ان کو آپ کو کیا کرنا ہے سچ کی اوپر ایک شبد بنانا ہے ٹھیک ہے سچ جیسے کی میرا بچہ پیچھے کا جو لیسن آپ نے پڑھا ہے وہاں سے آپ کو ایک سینٹنس بنانا ہے بس سچا جیسے کی منجولہ نے کہا تھا یا ایک عورت نے کہا تھا کہ میرا بچہ سچا ہیرہ ہے اس طرح سے آپ کو سینٹنس بنانا ہے ان کے پر ٹھیک ہے شلوک جیسے کی انہوں نے سنسکرٹ کا شلوک گاتے ہوئے نکل گیا تھا یہ ہم نے پڑھ کیا تھا تو پیچھے سے آپ کو کیا کرنا ہے ایک لائن لکھنا ہے شلوک کے اوپر ٹھیک ہے جیسے پرشنسہ ہے تاریف کرنا ٹھیک ہے سبھی عورتیں اب دردنے لڑکوں کے تاریف کر رہے تھے ایسا ایک لائن آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے سوریلی ایک عورت نے کہا تھا کہ میرا لڑکے کا آواز بہت سوریلی ہے یہ آپ کو کیا کرنا ہے لکھنا ہے ٹھیک ہے ایک لائن لکھنا ہے ان کے پر بس صرف پیچھے سے آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا سو سٹے اٹھ ہوم سٹے سے تھینکیو اس کو آپ نے کوپی پہ لکھنا ہے بچوں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اپنا کوپی پہ لکھئے گا